انیس سو ترانو میں جب میں نے اپنے کریئر کی شروعات کی سٹوک مارکٹ میں میرا انٹریس منا اور اس کے بعد سے میں جب تب اپنی چھوٹی موٹی تھوڑی سی نولیج کی لیارت سے لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ شیئر خریدنا چاہیے اس فنڈ میں پیسہ لگانا چاہیے اور مجھے ایک سوال کئی بار لوگوں نے پوچھا کتنا پیسہ لگاؤں کتنے شیئر خریدوں اور اس کا جواب میرے پاس کبھی نہیں تھا کیوں نہیں تھا کیوں مجھے خود نہیں پتا کہ انہیں کتنا شیئر خریدنا چاہیے اور پھر میں ایک ہی جواب دیتا تھا آپ کی جتنی چھو اتنا خریدی ہے اور یہ میں کئی سالوں سے سوچتا ہوں کہ کتنا شیئر خریدنا چاہیے اس کا جواب کہاں ملے اور آج مجھے اس کا جواب مل رہا ہے جہاں اور میرے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا پوزیٹیو سرپرائز ہے کہ مجھے اس کا جواب مل رہا ہے میں بات کر رہا ہوں موٹی لال اوسفال کی 21 ویلتھ کریشن سٹیڈی کی ہے جہاں اب تک 20 سٹیڈی ایسی کی جاتی چکہ ہے لیکن ہندوستان میں ہی نہیں میرے خیال سے دنیا بھر میں یہ پہلی ایسی ویلتھ کریشن سٹیڈی ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گی کہ آپ کو کتنا خریدنا چاہیے اور یہ بتانے والے اور کوئی نہیں ہے یا ہندوستان میں ویلتھ کریشن کے جنک مانے جانے والے رامدے اگرواد صاحب ہے ہمارے ساتھ رامدے صاحب سواگت ہے آپ کا سین بی سی آواز پر مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا سوال جو مجھے لگا کہ جب تک میں مارکٹ میں رہوں گا اور جب تک مارکٹ ریکھوں گا مجھے اس کا جواب کبھی نہیں ملنے والا ہے اس کو آپ نے ڈھونڈا ہے سائنٹیفک طریقے سے تو اس کے بارے میں بتائیے یہ آپ کی 21 سٹیڈی جو آپ نے کی ہے کہ ابھی تک جیسے ہم نے 20 سٹیڈی اسی میں کیا جو آپ نے بولا کی وارٹو بھائی کیا خریدے تو پورٹفولو ماننجمنٹ میں یا پیسے بنانے کے لئے بجار میں دو چیز چاہیے مینلی دو چیز چاہیے وارٹو بھائی اور ہومٹو بھائی سو یہ جو وارٹو بھائی تو سب لوگ ہزار پستک ہیں لاکھوں پستک ہیں ایکچولی پستک ہی پستک بڑھیں سب لوگ آتے ہیں سب لوگ بولتے ہیں اور وہی ہم سکتے ہیں بیس پجی سال در لیکن ہومٹو بھائی یا تو پھر آپ کو انٹیوٹو لیو آتا ہے آپ مطلب ویسا آپ میں وہ سمجھ ہے کہ بڑا پیسے لگانے کر رہے ہیں اور وہ لگاتے ہیں آپ کئی لوگ کو وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن لگا نہیں سکتے ہیں در کے مارے ہیں صحیح ہے لیکن لیکن موسیٰ پیپل دی جس ڈونٹ نو ہومٹو پوٹ بسکلی ان کو معنو مینک کیسے سائز کرنے گا لیکن کچھ لوگ بولیں کہ جتنا پیسے ہمارے پاس کچھ پڑھا بھی اتنا ہم لگا دی ہے بھائی لیکن تمہارے پاس دی مالو پچیس کو پورٹ فولیو ہے تمہارے پاس پچیس لاکھ روپیا ہے اور خالی پچیس لاکھ کا خرید ہے اور آئیڈیا بہت بڑھ بڑھ ہے پانچ سال کے بعد مالو پانچ گناہ بھی ہو گیا تو اس میں کیا انتہ پڑھتا ہے لیکن وہی چیز جو ہے دی آپ دس پرسن لگاتے اور پانچ گناہ ہویا تھا تو پورٹ فولی بجھے جاتا آپ کا تو وہ جو جیسے جو سورو صاحب بولتے ہیں کہ بھائی it is not important how many times you win right you may lose many more times but when you win how big you win right مطلب جب آپ کا آپ جتنے تو اس کو کتما نہیں چھوڑتے ہیں ہاں 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 سیلیکشن جب صحیح ہوا ہاں تو اس میں پورا مطلب اتنا پیسہ بنا لینے کہا کہ آپ کی دو چار غلطی آ رہاں سے چھپ جائے کیونکہ بڑے آپ پرشیوٹی ہر آدمی کو بہت کم ملنے والا ہے یہ جانگ رکھ لیجا آپ تو آپ یہ کہیں ہاں تو رامدن سر میں جو سمجھا ہوں تھوڑا بہت آپ کی شروعاتی سٹیٹمنٹ سے اس ٹوک مارکٹ میں بڑا پیسہ بنانے کا ایک ہی منتر ہے چونیندہ شیئر خریدیں بڑی ماترہ میں خریدیں اور لمبے سمیں کے لئے وہ بولتے ہیں کہ خجانے پر کنلی مار کے بیٹھ جائیں یہ ہی صحیح ہے ہاں لیکن اس کے لئے کیا ہے وہ کام کرنا پڑا بلکل وہ تو ہے آپ کی بڑھات ہونے چیز بجار میں پہلے تو یہ سمجھنا چیز ہے کہ اس کمپنی میں بجار کی کیا سمجھ ہے ہم کیونکہ یہ آپ کو دس کا چیز دس ون ہی مل رہا ہے آپ کو دو سو ڈھائی سو ہزار روپے میں ملتا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کتنا کچھ بجار کو معلوم ہے اس کمپنی کے بارے میں کمپنی تو بہت اچھی ہے آگے بہت اچھی کرے گی اس کمپنی کے بارے میں بجار کو کتنا معلوم ہے اور آپ کو بجار سے کتنا زیادہ معلوم ہے ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے نا تو جو آپ کو جو بجار اور آپ کے بیچ کے جو نولیج کا جو gap ہے اس کا یہ آپ کو reward ملنے والا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو edge جو بولتے ہیں آپ کو جو بجار میں جو research کر کے جو آپ کو جو analytical advantage ہوتا ہے دو ٹائپ کا بڑھات ملتا ہے آپ کو یا تو analysis سے ملتا ہے یا information سے ملتا ہے یہ کوئی بتا دے مجھے کہ بھائی میں اس کمپنی میں یہ ہونے والا ہے کہ بھائی ہم کو یہاں یہاں لٹری لگی ہے ایسا کوئی نیا invention ہو گیا ملتا ہے تو وہ ایک طریقے سے ملتا ہے inside information type کا ہو گیا یا آپ کو معلوم ہے آپ employee ہو جائے کچھ بھی ایسا آپ کو معلوم کو حساب supplier اور کچھ ہو تو وہ ایک information خبر ہو گیا لیکن وہ آج کل بہت کم ہو گیا ریال مجھا کتا ہے اچھا وہ کیا ہے وہ ایک quarter کی بات ہے اگلے quarter میں سب کو معلوم پڑھاتا ہے لیکن ریال مجھا ہے یہ بات سہی کہ اگلے quarter میں سب کو معلوم پڑھاتا ہے زیادہ جتا ہے آپ کو دس پندرہ سال تک مطلب ایک کا سو کرنا ایک کا ہزار کرنے کا ہے تو اس کے لئے تو آپ کو سمجھ چاہیے جو آپ کو انیٹی کرنے لیے ہونا چاہیے کہ یہ جو کہانی چاہلو ہوا ہے یہ کہانی دس پندرہ سال چلے گا اور یہ ہزار کروڑ والی کمپنی جو ہے وہ لاک کروڑ دو لاک کروڑ چار لاک کروڑ تک جائے گے یہ سمجھ ہونے چاہیے اور وہ جب سمجھ ہوتی ہے وہ سمجھ سے آپ کو ملتا ہے جیسے آپ کوMP دو 96 میں HDFC ڈی سی بینک جب یہ پہر میں بلہ کرتا ہے بہت اس دخوڑ نہیں تک 800 ہوجاجے وڈے میں Fairbank ملتا تھا اور vous 90 مری Musez مدت میں آپ کو جتنا share ڈی نیسے ان پوچے نا کر دی فرم玉 ڈی نیسے ان毛ٹ اور ہمارے سمجھ بھی تھی بہت بہت بننے وہاں لیکن آپ کتنا کر Admira پیسے کی ماشین کڑی گئے ہمیں تو آپ کتنا خرد ہوگا ہے آپ آپ کو ایک اوڑا پورفولیو تو آپ ایک لاکھ دو لاکھا کھر دیں گے کی دس پناہ لاکھا کھر دیں گے وہ وہ حساب کانا بہت جب رہی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ آ جائے کہ کہانی جوردست ہے اور کئی گناہ بڑھ سکتا ہے یہ لیکن پھر وہ اس چھوڑی کا کیا سر جو یہ کہتے ہیں کہ سارے بڑھ سکتے ہیں تو آپ کو ایک باسکٹ میں رکھو تھوڑا تھوڑا ادھر 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 ہاں کیونکہ آپ کتنا بھی سی بجار میں ایک ایسا چیز ہے کہ آپ اوہر کانفیڈین سے بھی صفح کرتے ہیں یہ بار آپ کو نہیں معلوم پڑتے کہاں کہاں تکلیفیں ہو سکتے ہیں یا آپ کو سب صحیح ہے لیکن سرکار کچھ روز بدل دے تو کوئی رسٹکشن لا دے کوئی ریگلٹری چینج کر دے کوئی چیز بین کر دے کسی نکال دے تو تو وہ سب گلتی ہو سکتا ہے ultimately یہ شرہ بیا کا معاملہ ہے یہ فیوچر کا معاملہ ہے رسک تو ہی رسک تو ہی تو وہ رسک دکھتا نہیں کے بار اور آپ اوہر کانفیڈینس میں بہت زیادہ لوگٹ کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے کا آپ آپ اتنا کم سی آپ جو ہے کاری پندرہ بیس سٹاک کا تو اس میں کیا ہوگا آپ کا رسک بھی ڈیسٹرپوٹیٹڈ ہوگا جو ایک جو ڈائیورسی فیکیشن کا جو بینیف اٹھا ہے مطلب ایسا نہیں کہ پانچ شیئر لیں اور ایسا بھی نہیں کہ پچاس شیئر لیں دیکھیں مطلب بیلنس کر کے چلے دیکھیں تین طرح کی سٹرڈیجی ہیں پجار میں یا تو آپ بہت کنسنٹریڈی سٹرڈیجی کر رہے ہیں جو بفت منجر یا آپ کے کینز اور یہ سب جو مہارتی جو ہے جو ان کو اتنا کانفیڈنس تھا پجار کی سمجھ میں کہ وہ بولے کہ ہم تین چار سٹاک ہی کھل دیں گے پانچ سٹاک خل دیں گے بٹ وہ ان کا پرائیوٹ پیسہ تھا وہ پبلک پیسہ نہیں تھا آپ کے خود کے پیسے آپ اسکی جگہ بھی کچھ کھل لو آپ کون بولنے والا آپ کو بائچانس لاؤس لگ گیا تو بھی ٹھیک ہے بھائی ہم آگے دیکھیں گے جو فند مینجر ہے اس کا فند میں وہ تو نہیں کر ستا ہے اور سی بھی آج کار اللہ نہیں کرتا ہے دس رکھا سوپر اللہ نہیں کرتا تو بارہ پندرہ سٹاک تو آپ کے پورٹفیلیو میں ہوں گے ہوں گے خیق بات ہے تو پندرہ سترہ بیس سٹاک آپ جو فوکس پورٹفیلیو بنائیں گے ہم 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 کے پورٹ幹嘛 US koncentrated peer is less than $ 10 میں نے آپ کی پچھلی 20 سٹیڈی میں اس نے کی ترمہ دنوں کریجی سمجھا کہ کھیا خریدنا ہے اور آج کے سٹیڈی میں میں آپ نے اس نے سمجھائے کی کتنا خریدنا ہے اب بڑا سوال ہےapan suckingиях جب آپ بڑا خریدنا چاہتے ہیں تو بڑا خریدنی کے رسک کیا ہے اور اس میں ریٹن کی تین ہو سکتا ہے اور یہ بڑا خریدنے والا شیر کوئی جوھوں کیسے ہوں چاہیے یہ کمچنی کیسے ڈھونڈے کہ یہ بڑی ہو سکتی ہے اور اس میں ہمیں بڑا پیسہ لگانا ہے اس پر میں باتچیت کروں گا رام دیو سر سے اس چھوٹے سے بیک کی بات موتی لال اور سوال ویلتھ کریشن سٹیڈیز اکیسویں ویلتھ کریشن سٹیڈیز میں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے رام دیو سر ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی انٹرسنگ بات ہو رہی ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے کہ کون سا شیئر بہت تیج بھاگ سکتا ہے کون سا کمسی بہت اچھی پوفرمنس آنے والے کئی سالوں میں دے سکتی تو پھر کونفیڈنس کے ساتھ بڑی کوانٹیٹی میں خرید آ جائے اور اسے لمبے سمجھ کے لیے ہولڈ کیا جائے اس پر آپ کی ریپورٹ میں ایک وہ جون کیلی کے آپ نے پوری سٹیڈی رکھی وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے میں تھوڑے آسان شبدوں میں اس پر آپ سے پوچھتا ہوں ایک تو یہ کہ سر جب ہم بڑا پیسہ لگاتے تو رسک ہے کہ اگر شیئر نہیں چلا تو تو مجھے کیسے پتا چلے کہ ڈوب گیار جیرو ہو گیا تو اور اس کے سامنے مجھے ریٹن کتنے ملیں گے ان دونوں کا ایڈزیسمنٹ کیسے کرنا ہے یہ وہ سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ کبھی بھی یہ سمجھیں کہ کوئی سٹاک میں کہ ایک ہی طرف سوچنے غلق ہے تو کبھی بھی جیسے آپ کوئی بھی کمپنی خریدے تھے جیسے میں آئیشہ خریدہ تو جب میں خریدہ تھا آئیشہ دو ہیار روپے میں تو میں نے سوچا کہ اس کا بھاؤ جو ہے کم سے کم دس گنا ہوگا یہاں سے تین دوری چھا ہے دس گنا ہوگا کر گیا اگلے پانچ سال میں دس گنا ہوگا اور یہ دن نہیں چلے بھائی چانس ہمارے حساب سے نہیں ہوا تو ڈبل ہوگا یہ ہمارے سمجھ سو سمجھ اور یہ میں اپنے جا کے اپنے دوستوں کو بولا بھی تھا یہ بات لیکن کیا پتہ ڈبل ہی ہو خالی میرا پورفیلہ ڈبل کرنے کا ہے تین سال میں پانچ سال میں ڈبل ہوتا ہے تو لیکن ہم کو لگ رہا تھا کہ تو تھرڈ چانس یہ تھا کہ پانچ چھے گنا بڑھے گا بہت جو سے بڑھے گا اور نہیں ہوگا بائی چانس چانس یہ تھا کہ سید نہ چلے تو سر یہ چانس جو کی تو تھرڈ چانس ہے یعنی کہ دو تیہائی پروبیبیلیٹی ہے کہ بڑا بھاگے گا یہ کیسے پتہ لگاتے ہیں یہ سمجھ کی بات ہے کہ اس میں جو ہے آپ جو ریسرچ کی ہوئے آپ جا کے پورا جو آپ کو پورے انڈسٹری کی سمجھ ہے فٹفڈیا انڈسٹری میں یا کومیرشل ویکل میں یا اس کمپنی کی کبت کتنی ہے مینجمنٹ کی اتنا اچھا ہے بزنس میں کتنا اچھا ہونے والا ہے انڈیا نیکنومی میں کیا ہو سکتا ہے ابھی ٹرک مارکٹ کیسا ہے کمپٹیشن یہ سب دیکھ سو 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 کورو کماتی ہے کمپنی اس سال کمائیں گے سولہ سو کورو ہماری اتنی سمجھ ہی تھے ہم نے سوچا کہ یہ سو کورو والا منموم دو سو کورو تو ہوگا پانچ سال میں that was a downside upside was کہ سو والا ہو سکتا ہے پانچ سو چھ سو کورو تو کسر کبھی آپ ایسے شیئر بھی اس سٹیڈی کے حساب سے خریدتے ہیں کہ جس شیئر میں مجھے لگے کہ downside risk پچاس پرسنٹ کی سو روپے کا شیئر گھردہ پچاس ہو گیا یہ ہو سکتا ہے اگر میرا سب کچھ گلتی نکلا تو لیکن صحیح نکلا تو سو والا پانچ سو ہو سکتا ہے اس طرح سے آپ وہ تو بہت اچھا ہے سو والا ہم لوگ فستے کہاں پر ہیں جہاں پر سو کا دو سو والا ہونے والا ہو اور upside میں سو کا دو سو ہوئی کئی چانس ہے پانچ سال میں اور downside میں سو کا 20-25 ہونے والا ہو تو پھر مجھا نہیں ہے پھر مجھا نہیں ہے اوکی مجھے لیکن کیا ہے آپ downside نہیں دیکھے ہو see boulder میں کیا ہوتا ہے at the peak کیا ہوتا ہے سب کا ایسی رہتا ہے upside 25 ٹھگا ہے downside 25 ٹھگا ہے تو ادھی 25 ٹھگا نہیں بڑھا آگے تو آپ گڑڑے میں چھلے تو صرف یہ آپ کی wealth creation studies میں بہت سارے sheets دیکھ رہا تھا کون سی کمپنیاں سب سے فاسٹ بڑھی ہیں کون سی کمپنیاں wealth میں سب سے زیادہ بڑھی ہیں percentage میں کس نے اچھے رہنج ہے تو یہ جو سارے formulas سے آپ یہ کرتے ہیں کیا اس میں یہ possible ہے کہ یہ پتہ لگا لیا جائے کہ آج سے 10 سال بعد 5 سال بعد 15 سال بعد reasonable اندازہ کسے آپ سے اندازہ ہوتا ہے see جیسے آپ پانچ انٹرویو کریں 10 انٹرویو کریں دن میں تو آپ کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ 10 میں سے کون سے بہت اچھے انٹرویو ہوئے ٹھیک بات ہے ہے نا تو ایسے آپ کی ایکسپیرینس اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ لمبے ریسو گھڑا کون ہے کون سے کمپنی میں لمبا کائکرم ہونے ہو رہا ہے جس میں دیکھیں اس کے صرف دو چیز سمجھے آپ کو بھینکر بزنس جس بزنس جیسے آپ کو ابھی کون سا بزنس جیسے ہوسنگ فینانس ابھی گرو ہو رہا ہے ابھی ہوسنگ فر آل موڈی ساب بول رہے ہیں ہوسنگ فر آل 2,022 تک 2,022 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 1,022 1,022 2,022 3,022 2,0spr 3,022 4,022 4,023 بنا سکتے ہیں لیکن اس میں مینجمنٹ کون ہے خالی اپرشوٹی ہون سارے ہوتا ہے اس میں ایسا مینجمنٹ چیز جو اس کو ریاریٹی بنا سکتے ہیں تو وہاں پر مینجمنٹ مانون پڑا ٹائگر مینجمنٹ مل گیا آپ کو ٹاپ کلاس مینجمنٹ گیا تو ٹاپ کلاس بزنیس ملٹی پلائز بائی ٹاپ کلاس مینجمنٹ جب آپ انٹرویو میں کرنا جاتے ہیں تو ہم بزنس کیا ہم کو پہلے سوال نہیں مراتا ہے ٹھیک بات ہے مطلب جیسے ایڈی ایسی نے بنایا ہے کوئی بینک جیسے بینک ہے پرائیوٹ سیکٹ اپ بینک میں بہت تفان ہے آگے جس کو بھی لائسنس ملے گا سب کو اپرشوٹی سیم ہے لیکن کس میں دم ہے تو ہم کو یہ بتانے ہیں ہم کو یہ پوشن جورت نہیں جب ہم ملے جاتے ہیں کمپنی سے کہ اس میں اپرشوٹی کتنا بڑا ہے وہ ہم پہلے ہی تیاری کر کے جا رہے ہیں ہمیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ سیکٹر یہ کمپنی اچھی سی لے جا رہے ہیں ہاں تو اب اس کے جو نا مینجمنٹ کے جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کس میں کمپٹنس ہے کس میں انٹیگریٹی ہے ایماندادنی ہے اور کس میں پیشن ہے آگے 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 مطلب کہ بھاگنا ہے مجھے دوڑ تو یہ جب ایسا مینجمنٹ مل جائے اور ایسا اپرشوٹی ہے ایسا پچھلے پاندس سالوں میں ایک دو اگزامپل بتائیں سر جو آپ کو جن کو ملکے لگاؤ میں اس لئے پرانے پوچھ رہا ہوں آگے کی نہیں پوچھ رہا کوئی ایک دو ایسی کمپنیاں جن کو ملکے آپ کو لگا کہ یہ وہ ہے بڑا داؤن لگانے والی کمپنیاں جو سکسسفل ہو گئے اورڑی ہم نے اس کو انکیش کر لیا ہے اجنتا فارما تو اجنتا فارما دو ینگ لوگ ہیں یوگیش اور راجیش یہ دونوں سیکنڈ جرنیشن ہیں بڑا پورا جو کام کر رہے ہیں ریسرچ بیس کر دیئے مارکٹنگ بیس کر دیئے تو وہ جب شروع میں جب چال ہوا تو آٹھ سو ہزار کل کا قیمت تھا بڑے لوگ میں درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں ہم میں اور رامجو سال میں یہی فرق ہے ہم کیا کرتے ہیں شہر کا بہت جہان مرکتے ہیں کس دن کیا ہوا رام دیو سال کیا جہان مرکتے ہیں اس سال اس دن کمپنی کی ویلیو کیا تھی مارکٹ کے پیلیشن کیا تھا تو یہ سوچ کا جو فرق ہے ویلتھ ایسے بنتی ہے تو ہزار کروں میں ہم خرید تھے اور اس کا پروفٹ تھا کریب ستر اسی کرو ایسا کچھ بارہ پندر گئے پی تھا اور ہم کو لگا جب میں اس سے ملے کہ یہ تو کمائے کا بہت جو سا اس نے بولا کہ تیس دن میں ہمارا جو نا ڈیٹرز مشین بند کرتے ہیں اس سے آگے کہ ہمارا کوئی دسپیچ ہوتا نہیں اچھا مدارین جتے ہیں سے جاتا ہے ہم گلتا ہے مشین الاؤوئی نہیں کرتا ہے تو ہم گلتا ہے جا کے دیکھ لیتے ہیں بیجار میں ہم اتنا چھوٹی سے کمپنی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جانا تو ہم جا کے بیجار میں چیک کی ہے تو بہت صحیح بات تھا پھر اس کے بعد ہم بولے کہ اب تمہارا شاید کر دیں گے اور وہاں سے ابھی جو 20 اکڑا ہے صرف 3-4 سال کے اندار 20 گناہ ہو گیا تو جب آپ ایسے مینجمنٹ سے ملو دوسرے ہیں دیلیوریگ آگے تو سب لوگ پرامیس کرتے ہیں بہت چاہ کریں پیچھے کیا کیا دو سال میں تو وہ جب بدا رہا نا وہ جو ٹائگر مینجمنٹ مل جائے نا اور ٹائگر کنسپٹ پھر تو وہ مینجمنٹ ایکسپونیشل بزنس تو سپر ایکسپونیشل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سے پرائز کم ہو تو ایکسپونیشلی کیوب ہو جاتا ہے تو ایوریج ریٹنس سادھارا جو بازار میں جو پیسہ بن رہا ہے اس سے دو چار پرسنٹ اوپر بن جائے اس میں مجا نہیں ہے مجا تو تب ہے دو چار گناہ ہو جبکہ بازار چلے یا نہ چلے بازار چلے تو آپ کا سٹوک آپ کی کمپنی کئی گناہ ہو یہ ہے ویلتھ کریشن سٹیڈی اسی پر کچھ اور بات چیت کچھ اور انٹرسٹنگ ریسرچ ہے جس پر میں رام دے سر سے بات کروں گا اس بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں رام دے و اگروال صاحب سے اور انہوں نے ایک بڑی جبردس ریسرچ ریپورٹ لکھی ہے جہاں 21 وی ویلتھ کریشن سٹیڈی موٹی لالو سوال کی طرح سے اور پہلی بار ہندوستان میں رہو سکتا ہے ویشو میں بھی اس طرح کی ریپورٹ لکھی گئی کہ آپ کو کوئی شہر کتنا زیادہ خریدنا چاہیے رام دے سر اب جب آپ یہ کہہ رہے کہ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے اس سیکٹر میں کتنی بڑی اپورچنٹری ہے پھر اس میں آپ کو ٹائگر ڈننا ہے ٹائگر مطلب وہ کمپنی جو سب سے دمدار ہے اگر مجھے آج کے ماحول میں اس سمائے ہندوستان میں اس طرح کی تھیمز ڈننی ہو تو تھوڑا اندازہ دیجئے جیسے ایک تو آپ نے ہاؤزنگ فائننس کا کہ وہ ایک ایسا سیکٹر جو بڑا بوم کرے گا اب میرا کام اتنے ہی رہ گے کہ مجھے اس میں ایک ڈھنگی کم نیڈنے ایسی اور کون سی تھیمز ہے جیسے پرائیوٹ انشورنس ہے جو لائف انشورنس جو ہے اس میں جو لائف انشورنس کا بھی کام بڑھے گا لیکن شیر جو ہے اس کا کم ہوتے آئے گا اور جو پرائیوٹ سیکٹر انشورنس کمپنیز ہے جیسے آپ کے آئے سے ایسے پرودنس ہے یا میکس اور ابھی ایسی کا مہجر ہو جائے گا میکس لیسٹرڈی ہے بجاج فین ساب ہے سو یہ سب پرائیوٹ سیکٹر والے جو ہیں اب ان کا کیا سکیل ہو جائے گا تو ان کا جو کار سکچر نیچے آتے جائے گا اور یہ ایسا بزنس ہے جس میں آپ مطلب کیپلی ریکویسی بھی لو تو یہ مطلب آپ بہت بڑا بزنس کر سکتے ہو اور آگے بہت گروہ ڈیموگرافکس آپ کے سائیڈ میں یا کنٹری ہے اور انشورنس پرینٹریشن ریلیٹیوی لو ہے کمپرٹویو انڈیلوپنگ کنٹریز اور لوس مارکٹ شیر سو یہاں بہت اچھا اپرچونٹی ہے دس پندرہ بیس سال لمبے سمائے کے لیے اس میں بہت اچھا اپرچونٹی ہے موکے انٹرسنگ لیے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا وہ پہلا پیار ہے پرائیویٹ بینکس ہاؤزینگ فیننس کمپییز اور ویلیو مائیرشن ویلیو مائیرشن یا ویلیو مائیرشن is the biggest powerful ایبن ٹیسی ایس انفرسیس وہ کیا ہے باستن ٹو بینگلور تو وہ جب ہیدی آپ پکڑ لیں ایک سہی ٹائم پہ تو اگلے دس پندر سال ایک چیز ہے جب آپ یہ کہتا ہے کہ میں یہ ختم کروں سے پہلے بڑا پیسہ لگائی ہے جو جنزا شیروں میں موٹا موٹی بات یہ ہے تو یہ بڑا پیسہ کتنا لگانا ہے یہ کس بات سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کتنی کمائی کرنی ہے یا یہ کیسے کرنا کیسے یہ ڈیسائیڈ کرنی ہے تو آپ کو ایک گول سیٹنگ بہت جور رہی ہے لائف میں تو یہاں پہ ایک میٹھلوکی پوچھا ہوں آپ جب یہ سٹیڈی کرتے ہیں یا جب آپ یہ شیر چننا شروع کرتے ہیں آپ کتنے ریٹن کا ٹارگٹ رکھتے ہیں پندر دگا کیا ہے بہت چEuاتے نے چونتیس سال سے دیا ہوگا ہلا وہ ہے تو ہم سب کو یہی بولتے ہیں آپ پندرہ پرسنک拌 پانک سال میں بڑا کسپکٹ کری پانک سال بن PRESنپ ٹھگی پانک سال کے لئے لئے ڈبل ہو تو خرام شرور کرتے ہیں پہنچ سال میں ڈبل کرس Broken voi بہت ہنس ساً ہے تو ہر چیز ہم اس Responsibility تائم ذیتے ہیں کہ وہ تھے coleoliجائے جو ہے وہاں چار سال میں ڈبل ہو بہت ہے کیونکہ اچھے بھی تو چاہیے نا بہت ہائی قولیٹی جو کہ تھوڑا شاک لے سکے کبھی ایک دم بجار دوب گیا کچھ کھڑا ہو گیا تو وہ سب کام آتے ہیں تو ایسا مکس میں اچھا کئی تیس چاریس پجار پرسند ہی ملتے ہیں تو کومبنیشن میں we try to manufacture for doubler in three years that is the whole idea now ایک بار آپ نے اپنے allocation کر دیے اس کے بعد جو ہوتا ہے that is the quality of analytics کہ آپ نے وہ کر پائے کا نہیں کر پائے but always this objective is very clear and most important is monitoring every quarter after quarter جو ہم سوچ رہے تھے وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو گول selection allocation اور monitoring یہ پورا چارہ سٹے پہنچ رہے ہیں اور یہی کام آپ کرتے ہیں اور یہی وجہ کہ آپ دوسروں سے الگ ہیں اور ویلتھ کرییشن کر پاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ویلتھ کریشن سٹیڈیز میں اتنی محنت لگتی اتنے افرٹس ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کر کوئی انٹرسنگ ٹھیم نکل کر آتی ہے اور پچھلا انٹریو جو رامزے سٹر کے ساتھ میرا تھا ہے زیرو ٹھو تھاؤزن کرو اور آپ کی جنرلی اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا تو آپ بھی یوٹیوب پہ دیکھیں اور یہ آپ کے لئے stock selection equity market میں انویسمنٹ کی طرف سے ایک اور قدم ہے جو آپ کو سیکھنے سمجھنے کے لئے بہت مددگار ہوگا سر یہ بہترین سٹیڈی بنانے کے لئے اور سمجھانے کے لئے بہت بہت موسیقی